پیشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کال ادم تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل قرار سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو پارلیمانی جماعت تسلیم کر لیا الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کی فیرس کے مطابق مخصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے لیے پندرہ دنوں میں فیرس جمع کرانے کی ہدایت سپریم کورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے اسی امیدواروں کا ڈیٹا جمع کرایا انتالیس امیدواروں کی وابستگی پی ٹی آئی سے دکھائی گئی وہ انہی کے کامیاب امیدوار ہیں باقی اکتالیس امیدوار بیان حلفی جمع کروا کر تحریک انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں عدالت نے قرار دیا انتخابی نشان سے محرومی کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا ختم نہیں کرتی پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے سپریم کورٹ نے آٹھ پانچ کے تناسب سے اکثریتی فیصلہ سنایا جسٹس جمال بندوخیل نے اختلافی نوٹ لکھا چیف جسٹس سمیت پانچ ججز نے حمایت کی لکھا الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کر کے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دیا جو اس کا اختیار نہیں تھا پی ٹی آئی بطور پالیمانی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار ہے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو شامل کر کے تمام جماعتوں کو نشستے نئے سرے سے الارٹ کرے جسٹس یایا افریدی نے آزاد امیدواروں کی سننے اتحاد کاؤنسل میں شمولیت کا معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر کیا جسٹس امین الدین اور جسٹس نئیم افغان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مکمل بحال رکھا ہمارا حق ہمیں مل گیا پی ٹی آئی آج دوبارہ زندہ ہو گئی بیرسٹر گوھر فیصلے سے خوش بولے آج جمہوریت پسندوں کے لیے خوشی کا دن ہے فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ہم نے حکومت کا آئین میں ترمیم کا راستہ روک لیا شبلی فراز بولے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سینٹ اور صدر مملکت کے الیکشن متنازہ ہو گئے حکومت از خود مستعفی ہو جائے ریلیف سننی اتحاد کاؤنسل مانگنے گئی تھی لیکن عدالت نے پی ٹی آئی کو دے دیا وہ ریلیف ملا جو مانگا ہی نہیں گیا لگتا ہے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کو ری رائٹ کیا گیا سمات میں سامنے آیا کہ سننی اتحاد کاؤنسل میں اخلیتیں شامل نہیں ہو سکتی تو شاید یہ راستہ بنایا گیا نظر ثانی میں جانا ہے یا نہیں فیصلہ کا بھی نہ کرے گی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی پریس کانفرنس کہا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں دو سو نو ارکان کی حمایت حاصل ہے سمجھ نہیں پایا سپریم کورٹ نے کون سا دائرہ اختیار استعمال کیا بعد ہی ان نظر میں ابھی تک کے فیصلے میں وضاحت نہیں ابحام اور سوالات نے جنم لیا ہے آئینی اور قانونی خامیہ زیر بحث رہیں گی قانون کی پازداری ہونی چاہیے نہ کہ لڑ لو کی سپریم کورٹ کا فیصلہ مبہم ہے کنفیوجن پیدا ہوئی شرجی لینا میمن کی گفتگو کہا ساقب نصار نے پی ٹی آئی کی جس طرح پوش پناہی کی اس کی مثال نہیں ملتی جھوٹے شخص کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیا گیا فیصلے سے گوڈ ٹو سی یو کی جھلک نظر آئے گی آج کا فیصلہ عدالتی فیصلوں کی تاریخ میں صحترین دن اس میں آئین اور قانون نظر نہیں آتا مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کہا جس کا سوشل میڈیا مضبوط ہے جو گالی بک سکتا ہے آج اس کا راج ہے جو اداروں کے خاندانوں کی تزلیل کر سکتا ہے اس کے لئے فیصلے ہوتے ہیں جماعت اسلامی کا مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ فیصلے کا خیر مقدم الیکشن کمیشن سے اسٹیفے کا مطالبہ حافظ نئیم الرحمن بولے معاملہ یہیں ختم نہیں ہونا چاہیے فارم پیتالیس کی بنیاد پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستے بھی حق داروں کو ملنی چاہیے لاہور میں منسون کا دھواندھار اسپل بارش کا تیس سال کا ریکارڈ ٹوڑ گیا تاج پورا میں تین سو پندرہ میلی میٹر بارش نشبی علاقے زریاب سڑکوں پر پانی ہی پانی شہر کے کئی علاقوں میں ڈیرل سو میلی میٹر تک برسات وزیر علا پنجاب مریم نواز کا انتظامیہ کو فوری فیلڈ میں پہنچنے کا حکم لاہور سمیں تمام شہروں میں نکاسی آپ کے لئے فوری اقدامات کی ہدایت کہا بارش کے بعد کہیں پانی نظر نہیں آنا چاہیے اور آزربائیجان کے صدر الہام ملے آف دو روزہ دورہ مکمل کر کے وطن روانہ ہو گئے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے شعبوں میں سود مند تعاون بڑھانے کے عظم کا عیادہ توانائی تجارت روابط دفاع اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون مزید وسیع کرنے کے عظم کا اظہار